میں نے علیم خان سے پوچھا کہ آپ عثمان بزدار کو جانتے تھے ان کا جواب تھا ہم بالکل نہیں جانتے تھے یہ جہانگیر ترین کے ذریعے پارٹی میں آئے تھے یہ انہیں ذرا ذرا پہچانتے تھے میں سرے سے ان سے پاکف نہیں تھا میں نیب کی پیشی کے بعد اسلام آباد آیا بنی گالا گیا عمران خان نے میری اور جہانگیر ترین کی اس سے ملاقات کروائی عثمان بزدار بشرا بی بی فرا گوگی اور آسن جمیل گجر کا پروجیکٹ تھا اور اس کے لئے عمران خان کو بقاعدہ ٹرپ کیا گیا تھا مجھے بزدار کے ساتھ پنجاب کا سینئر وزیر لگا دیا گیا اور پھر پنجاب میں حکمہ ماکتوں کا سیلاوہ آ گیا میں نے پوچھا مثلا یہ بولے بزدار صاحب نالائک بھی تھے اور کرپٹ بھی یہ ایم پی اے بننے کے بعد پرویز الہی کے سیکٹری محمد خان بھٹی کے پاس کمرہ لینے کے لئے گئے تھے اور اس نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا لیکن یہ دو ہفتے بعد پنجاب کا سی ایم تھا بزدار شروع میں ہر چیز کو حیرت سے دیکھتا تھا سی ایم آفس کی چھت شیشے کی ہے اور یہ اوپن ایبل ہے یہ اس کے نیچے کھڑا ہو کر اسے کبھی کھلواتا اور کبھی بند کراتا تھا اور بچوں کی تنا خوش ہوتا تھا یہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر دیر تک اللہ کی قدرت دیکھتا رہتا تھا سرکاری میٹنگ میں بھی ہر چیز اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی ہماری بجٹ کی میٹنگ تھی سیکٹری خزانہ نے دو گھنٹے پریزنٹیشن دی عثمان بزدار ہیرس سے کبھی سلائیڈز کو دیکھتا تھا اور کبھی سیکٹری خزانہ کو میٹنگ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا خان صاحب اب کیا کریں میں نے کہا آپ اب ان کا شکریہ ادا کریں اور اٹھ جائیں اس نے شکریہ ادا کیا اور اس کا چلا گیا ابتدائی دنوں میں نیس پارک کی ٹیم پریزنٹیشن کے لیے آئی وزیر اعلیٰ نے پریزنٹیشن کے دوران انہیں رو کر پانی کی بودھر کے طرف اشارہ کیا اور پوچھا آپ لوگوں کا چھتوں دیواروں اور پلوں کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ تو پانی کی بودھریں بیجتے تھے پوری ٹیم ہیرس سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی کمرے میں خاموشی چھا گئی وزیر اعلیٰ نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا اچھا اچھا پھر نیسلے بیلڈنگز بھی بناتی ہوگی ہمارے وزیر اعلیٰ کو نیسلے اور نیسپا کا فرق معلوم نہیں تھا میں نے کہا یہ ان کی سادگی بھی تو ہو سکتی ہے انیم خان ہس کر بولے ہاں اگر یہ شخص کرپٹ نہ ہوتا تو اس نے پورے پنجاب کو لوٹ سیل پر لگا دیا تھا ڈی سی اور ڈی پیو لگنے کا ریٹ تین کروڑ روپے تھا چار کروڑ روپے میں کمیشنر اور آر پیو کے سیٹ بکتی تھی اور ان افسران کو بقاعدہ بتایا جاتا تھا کہ تمہارے پاس اتنے مہینے ہیں تم نے ان میں اپنے پیسے پورے کرنے ہیں لاہور کے کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر تک پیسے دے کر لگتے تھے گجرانوالا کے ڈی سی نے تو یہ بات پبلکری کہہ دی تھی سی ایم کے دو پرنسپل آفیسر اور دو سٹاف آفیسر وصولیاں کرتے تھے عثمان بزار کا پرنسپل سیکٹری تاہر خرشید اس گینگ کا سرگنا تھا میں نے پوچھا اور یہ پیسے کہاں کہاں جاتے تھے یہ ہس کر بولے یہ ساری کلیکشن فرہ گوگی تک جاتی تھی اور اس کے بعد کہاں جاتی تھی یہ ہم نہیں جانتے تھے لیکن یہ تیارت ہے صوبہ عملن فرہ گوگی اور حسن جمیل چلاتے تھے اور ان کے پیچھے بوشرا بی بی تھی فرہ گوگی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے میری رہائی کے بعد مجھے اپنے گھر بلایا یہ ڈیفینس کے وائے بلاک میں رہتی تھی اس نے مجھے کہا ہم آپ کو دوبارہ وزیر بنا رہے ہیں آپ بتائیں آپ کو کون سے وزارت چاہیے اور پھر اس نے میرا بقاعدہ انٹریو لیا اور اس انٹریو کے بعد مجھے سبائی وزارت خوراک ملی پنجاب اور وفاق سیکٹریوں کی تعییناتی سے پہلے عمران خان کی تصویریں بوشرا بی بی کو بھی جواتے تھے اور بوشرا بی بی سیکٹریوں کی شکل نو نام دیکھ کر تعییناتی کا فیصلہ کرتی تھی اور پھر وزیر اعظم کا پرنسپل سیکٹری آزم خان اور چیف سیکٹری پنجاب نوٹیفیکیشن جاری کرتا تھا میں نے پوچھا کہ آپ نے عمران خان کو یہ صورتحال بتائی تھی ان کا جواب تھا ہاں میں نے مطلق کیا تھا میں چھ ماہ بعد وزیر اعظم کے پاس گیا انہیں ساری صورتحال بتائی اور درخواست کی آپ مجھے وفاق میں لے آئے میں پنجاب میں کام نہیں کر سکتا وزیر اعظم نے میری بات سنی اور پھر مجھے چھ فروری دوہزار انیس کو نیب نے گرفتار کر لیا اور میں سو دن اس کی حراست میں رہا یہ وزیر اعظم کو صورتحال بتانے کی سزا تھی میں نے پوچھا جیل میں آپ شہباز شریف کا واشروم استعمال کرتے رہے یہ ہسکر بولے میاں شہباز شریف جانتے تھے کہ یہ بار بار جیل آتے رہیں گے چنانچہ انہوں نے وہاں اپنے لئے ایک واشروم بنوایا تھا اس کی ٹائلے اور کموڑ شہباز شریف کے گھر سے آئی تھی میاں صاحب ابھی جیل نہیں آئے تھے چنانچہ مجھے ان کا واشروم استعمال کرنے کا موقع مل گیا وہ بہارل میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے مجھے عمران خان سے سب سے بڑا گلہ بھی یہی ہے یہ بے شک مجھے وزیر اعالہ نہ بناتے یہ مجھے وزارت بھی نہ دیتے یہ ان کا اختیار تھا لیکن انہیں مجھے جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا میں اتنی خدمت اور وفاداری کے بعد یہ ڈیزرب نہیں کرتا تھا میں نے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے لیڈروں کو کیا کیا گالی نہیں دی تھی لیکن ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تھا مگر میں نے جس کے لیے اپنا سب کوئی دعو پر لگا دیا اس نے مجھے جیل میں ننگے فرش پر پھینک دیا یہ ظلم ہے علیم خان جذباتی ہو گئے کمرے میں خاموشی چھا گئی میں نے پوچھا کیا آپ رہائی کے بعد خان صاحب سے ملے ان کا جواب تھا جی میں ملا اور ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی جنرل آسم مریر تمہارے خلاف ہیں اور میں نے انہیں نکال دیا ہے میں نے ان سے کہا خان صاحب میرا ڈی جی آئی سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے آپ اپنے دائیں بہنیں دیکھیں آپ کا جواب مل جائے گا لیکن انہوں نے میرا کیس جنرل آسم مریر کے خاتے میں ڈال دیا میں نے پوچھا آپ کے دور میں حکومت آخر کون چلا رہا تھا یہ بولے بچھرا بی بی فراغوگی ایک بزنس ٹائکون اور جنرل فیض ہمید ہماری ساری حکومت یہ تھی میں نے پوچھا جنرل باجوا کا کیا کنٹریبوشن تھا یہ فوراں بولے جنرل باجوا عمران خان کے سب سے بڑے محسن ہیں یہ نہ ہوتے یا یہ مدد نہ کرتے تو عمران خان کبھی وزیر آسم نہیں بن سکتے تھے لیکن آج یہ جو کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ناقابل یقین ہیں میں نے پوچھا عمران خان نے آپ کو وزیر آلہ بنانے کے لیے اسلام آباد طلب کیا تھا یہ ہنچ کر بولے جی کیا تھا جنرل باجوا نے انہیں پرویز علائی اور میری چوائس دی تھی خان صاحب کا کہنا تھا کہ چوری پرویز علائی چور ہیں یہ مونس علائی کی بھی سخت خلاف ہوتے تھے ہم وزیر آدم کو مونس سے ملنے کے لیے کہا کرتے تھے یہ اسے گالیاں دیتے تھے یہ بہرحال میرے نام پر راضی ہو گئے گورنر سیند عمران اسماعیل اور عمر کیانی لاہور آئے اور مجھے لے کر اسلام آباد آگئے میں دو دن بیٹھا رہا لیکن عمران خان وہ اس سے نہیں ملے مجھے آخر پر پیغام دیا گیا خان صاحب آپ سے نہیں ملنا چاہتے یوں میں خموشی سے واپس آگیا لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر میری کردار کشن شروع ہو گئی مجھے میرے بیٹے نے موبائل پر میری پوست دخائی میرے چہرے پر کالک ملی ہوئی تھی اور اوپر غدار علیم خان نکھا ہوا تھا میں یہ برداش نہیں کر سکا اور میں نے عمران خان کے خلاف پریس کا نفذ کر دی اور یوں ہمارا تعلق ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا میں نے پوچھا پارٹی کے باقی لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا رہویا تھا یہ ہس کر بولیں پوری پارٹی ایک جیسی ہے باتیں باتیں اور باتیں عملا کچھ بھی نہیں یہ سب لوگ بے مروت بے وفا اور سنگ دل ہیں کسی کی آنکھوں میں حیاء نہیں میں آپ کو یاسمین راشد کے مثال دیتا ہوں یاسمین راشد این نے ایک سو بیس سے زمینی الیکشن میں کل سوم نواز کے خلاف الیکشن رہی تھیں پارٹی کی میٹنگ میں یاسمین راشد سے پوچھا گیا الیکشن کے اخراجات کون کرے گا میڈم کا جواب تھا کہ میرے بھائی بیروں نے ملک سے پیسے بجوا دیں گے اور میں الیکشن رہ لوں گی ہم مطمئن ہو گئے الیکشن کا وقت قریب آ گیا مگر پیسے نہ آئے پریشانی میں ایک اور میٹنگ ہوئی تو خان صاحب نے ہم سے کہہ دیا کہ آپ لوگ کے بندوبست کرتے ہیں ہم اکٹھے ہوئے جہانگیر ترین نے دو کروڑ روپے دیئے میں نے ایک کروڑ دیا نظیر چوہان نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور پچاس لاکھ روپے کا چیک جمچھے چیما نے دیا مگر یہ چیک بعد ازا باؤنس ہو گیا بہرحال ہم نے چھے کروڑ روپے جمع کیے اور میڈم یاسمین راشد کا الیکشن ہو گیا میڈم نے اپنے الیکشن پر ایک روپے خرچ نہیں کیا لیکن انہوں نے آج تک جہانگیر ترین اور میرا شکریہ آدھا نہیں کیا جہانگیر ترین سے دو کروڑ روپے لے لیے لیکن یہ ترین کی فلاسفی کے خلاف ہیں یہ پارٹی اسی طرح چل رہی ہے میں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ حیرت کسی بات پر ہوئی ہے یہ ہس کر بولیں میں روز حیران ہوتا تھا عثمان بزدار کی انٹری تو کمال تھی اس نے پورے ملک کے چھکے چھڑا دیا لیکن ایک اور بھی کمال تھا جس میں روزانہ حیران ہوتا تھا ہم الیکشن سے پہلے پشاور جا رہے تھے میں گاڑی چلا رہا تھا اور عمران خان ساتھ بیٹھے تھے عمران خان نے موبائل دیکھتے دیکھتے کہا علیم خان تم ایک لسٹ بنو میں ان لوگوں کو وزیراعظم بنتے ہی پھانسی لگا دوں گا میں نے کہا نام بتائیں انہوں نے سب سے پہلے ایک نام لکھوایا دوسرا نام میاں منشاہ کا تھا اور اس کے بعد وہ نام لکھواتے چلے گئے یوں دس لوگوں کی لسٹ بن گئی لیکن جب ہماری حکومت بنی تو لسٹ کا پہلا نام عمران خان کا سب سے بڑا دوست تھا یہ ہم سب کا سفارشی بھی تھا باقی نو نام بھی خان کے دوست بن گئے اور ہم لسٹ بنانے والے دشمن ہو گئے واہ کیا بات تھی ہمارے خان کی